تازیم نبی کا سنتے ہی جن سوزش سی ہو جاتی ہے جن سوزش سی ہو جاتی ہے شوک توہید کے شربت سے شوک توہید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے توہید و رسالت کی ساتھ ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم آل نبی کے مطوالے حسنین کے مشن کے وارث جو آل نبی کا جانے والا ہے کہدے سہان اللہ ہم آل نبی کے مطوالے حسنین کے مشن کے وارث بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہو قولی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ وعلا آلہ واصحابہ اللذین اوفو اہدا اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ مولا صلی اللہ دائما نبدا محمد صادق الاقبال والکلیم محمد ذکره روح لی انفسنا محمد شکره فرد علی الامام رب صلی و سلم دائما نبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہ اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعم نواله واتم برہانه وازم شانه و جلل ذکره وازدہ اسموں کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہام غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المجسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآسحابہ مبارک وآلہ 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 کے دربارے گوھر بارمی حدیعہ درود وآلہ 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 ارز کرنے کے بعد رب زلجلال کے فضل و طفیق سے آج خطبہ جمعت المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے فضیلت خلافت راشدہ میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہ خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کہ مراکد پرنور پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے اور اللہ ہم سب کو خلافت راشدہ کے فیوز و برکات اور اس کی برکتیں مزید عطا فرمائے چونکہ یہ امت آخری امت ہے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا قیمت تک کے لئے نبوت کے فیضان کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے خلافت راشدہ نے کام کیا اور خلافہ راشدین کا احسان ہے امت مسلمہ پر کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیمات انہوں نے حاصل کی آگے امت تک پہنچانے میں انہوں نے بلند کردار ادا کیا پہلی امتوں میں انبیاء کرام الحمسلام کے چلے جانے کے بعد اندھیریں چھا جاتے تھے پھر کوئی نئے نبی آتے تھے تو ان اندھیروں کو ختم کر کے صویرے آباد کرتے تھے اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافہ نے یہ کردار ادا کیا کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یوں رائج کیا اور زمین پر ان نظریات کو وہ دوام ملا اتنی جڑھیں گیری ہوئیں ان تعلیمات کی چودہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی دین اپنی اصلی شکل میں موجود ہے اور سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات سنت اور شریعت کی بہاریں آج بھی ہر طرف ہمیں نظر آتی ہیں خلافت راشدہ کے لحاظ سے خلفہ راشدین کا تعیون ان کی ترتیب ان کی فضیلت اور فضیلت کی ترتیب اور خلیفہ بلا فصل کا فیصلہ سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پہلی خلافت ہے خلافت بلا فصل جو آل سنت و جماعت کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آج تک نظریہ ہے اس کے لحاظ سے آج کے خطبہ جمعت المبارک میں مجھد دیدی نمیلت امام علی سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی جو تحقیقات ہیں ان کا ایک منظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں چونکہ آل سنت کے نزدیک نبوت کے بعد امت میں خلافت کا سلسلہ ہے اور اس میں سر فرس خلفہ راشدین رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہے اور پھر ان میں سر فرس حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی پہلی خلافت ہے اس کے لحاظ سے کئی شکوک و شبہات مختلف لوگوں کی طرف سے بیش کیے جاتے ہیں ہمارے اکابر نے اس پر باقاعدہ تصنیفات کی قرآن و سنت اور پھر مجددین اور مجتہدین اور آئمہ کہ اقوال اور جساری باسیں اس کی تفصیلات میں موجود ہیں ہم نے فامیدین کورس میں حق چار جہر کے موضوع پر جو ایک خصوصی لیکچر دیا تھا اور پھر اس کے کئی اقصات کئی کورسز میں آتی نہیں اور ایک کورس کا وہ سبق جو ہے وہ جسالے کی شکل میں شائع بھی ہوا اس کے علاوہ ان موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی آج بالخصوص فاضل بریلوی حضرت امام احمد رزا خان قدس اسیل العزیز ان کی جو سلسلہ میں تحقیق ہے اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں چونکہ ہم یہ اہد کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے اقابر جن کی تحقیقات اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کا نچوڑ ہیں قرآن و سنت کا خلاصہ ہیں اور پھر ہماری صلاحیتوں کے مقابلے میں ان کی صلاحیتیں کہیں زیادہ بلند و بانہ ہیں اور پھر وہ اولیاء ہیں آئمہ ہیں جن کو اللہ کے رسول اللہ کے دربار میں حضوری اور منظوری کا مقام حاصل ہے آج ہمیں ان کے ذریعے ہر وقت اپنے سوچ اور خیال کی تلاشی لیتے رہنا چاہئے کہ کہیں ہمارے گرد و پیش کے محول کی وجہ سے ہمارے اندر کوئی ایسی سوچ یا ایسا کوئی نظریہ یا عقیدہ تو نہیں آگیا یہ جو قرآن و سنت سے متسادم ہو اس کو سمجھنے کے لیے جس میعار کی ضرورت ہے اس میعار کو فکر رضا سے تعبیر کیا جاتا آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جلد نمبر اٹھائیس جو فتاوہ رزویہ شریف کی ہے اس کے اندر اس مسئلے پر تفصیل سے گفتگو کی اور صرف اس جگہ نہیں فتاوہ رزویہ کے اور بھی بہت سے مقامات ہیں درجنونی بیشیوں سے زائد مقامات پر اس کی بحث کی گئی بالخصوص یہاں پر رسالہ غایت تحقیق فی امامة العلی والصدیق رضی اللہ عنہ غایت تحقیق حد تحقیق کی انتہا حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی امامت کے بارے میں ایک لفظ امامت شیعہ کے نزدیک ہے اس کی تعریف وہ خلافت کے قائل نہیں امامت کے قائل ہے اور پھر ان کے نزدیک امام کا ایک ایسا تصور ہے کہ شریعت جس تصور کو مسترد کرتی ہے ہمارے نزدیک نبوت کے بعد خلافت ہے اور امامت اور خلافت ہمارے نزدیک مترادف الفاظ ہے جو خلیفہ ہے اس کو امام بھی کہہ سکتے ہیں اور پھر امامت کی وہ تشریحات ہیں جو قرآن سنت سے ثابت ہے اور قرآن سنت کی احکام کے مطابق اس لفظ کو استعمال کیا جاتا آل سنت کے نزدیک امامت کا لفظ متروک نہیں ہے کہ اسے استعمال ہی نہ کیا جس طرح کہ آل حضرت نے کتاب کے نام میں بحث خلافت پہ کرنی ہے تو لفظ امامت کا استعمال کیا فی امامت العلی والصدیق حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ امامت اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی امامت خلافت کے بارے میں اس رسالہ کے اندر آپ نے تحقیقات کے کئی جہان آباد کیے آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے اس سلسلہ میں دلائل پیش کرتے ہوئے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ کی طرف سے خلافہ راشدین کی خلافت کے واضح اشارات دیئے گئے اور یہ علم غیب تھا اللہ کی طرف سے دیا ہوا سرکار کو کہ آپ نے کئی مواقع پر جو ترتیب بیان کی نفس العمر میں وہی ترتیب قرار پائی سرکار کو پتا تھا رب کی عطا سے پہلے کس کا وصال ہوگا دوسرے نمبر پہ کس کا ہوگا تیسرے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ کس کا ہوگا تو جو ان کے وسال کی تاریخیں تھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے فوت اڑائی سال بعد ہو جانا ہے اس کو چوتھا خریفہ قرار دیتے نہیں جو ترتیب تھی نفس العمر میں فضیلت کی بھی وہ ترتیب ہے اور پھر خلافت کی بھی وہ ترتیب ہے جس کے پیش نظر حکمتیں ہیں اس کے باوجود کے درجنوں بیشیوں کرائن دلائل اشارات موجود تھے مگر حکمت کے پیش نظر خلافت کا تعین اور خلافت میں انتخاب براہ راست امت پہ چھوڑا گیا کہ وہ اس سلسلہ میں اپنا کردار ادا کریں اور اس پر ان کو عجر و ثواب ملیں اور قیامت تک جو دین محفوظ رہے تو جو پہلے امام اور خلیفہ کے منتخب کرنے والے ہیں ان کو عجر و ثواب ملتا رہے پھر دوسروں کو پھر اس کے بعد والوں کو آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس میں لکھا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت کا مسئلہ شروع ہوا فرماتے ہیں امیر المومنین امام الاشجائین اصد اللہ الغالب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آسانید صحیح قویہ سے ثابت ہے کہ جب آپ سے عرض کیا گیا استخلیف علینا یعنی خلیفہ چہارم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی زندگی میں ہمیں اپنے خلیفہ کا نام بتا دیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا ہم پر آپ اپنا خلیفہ واضح کر دیں خلیفہ معین کر دیں یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا جو کہ ایک بعد کے احوال اور حالات کے لحاظ سے لوگوں میں تجویز تھی تو انہوں نے جواب میں کیا میں اپنے طرف سے تجھ پر کوئی خلیفہ معین نہیں کروں گا لیکن اترکو کم کم ترککم رسول اللہ صلی اللہ علی وصل میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا جیسے تمہیں اللہ کے رسول علی نے چھوڑا تھا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس میں ہمارے لئے سنت وہی ہے جو سرکار کا طریقہ ہے تو سرکار جیسے اپنی طرف سے لفظوں میں تعیون کے بغیر اگرچہ اشارات تھے مگر لفظوں میں تعیون کے بغیر تشریف لے گئے تو میں بھی اپنی طرف سے لفظوں میں کسی کا تعیون نہیں کروں گا تو میں یوں چھوڑوں گا جیسے اللہ کے رسول علیہ سلام نے امت کو چھوڑا تھا اس کے بعد پھر ایک موقع پر جب اس چیز کا ذکر کیا گیا تو دار پتنی میں یہ حدیث شریف ہے کہتے ہیں کہ دخلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخلیف علینا کہ ہم اللہ کے رسول علیہ وسلم کے پاس چلے گئے ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلیفے کا تعین کر دو کہ آپ کے وصال کے بعد ہمارا خلیفہ کون ہوگا امیر المومنین کون ہوگا جو آپ کا خلیفہ این یعلم اللہ فیکم خیرا یول علیکم خیرا کم اگر اللہ تمہارے اندر خیر دیکھے گا تو پھر جو تم میں سے بہتر ہوگا اسے تم پہ خلیفہ بنا دے گا آل حضر رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے وہ کہتے ہیں اگر اللہ تم میں بھلائی جانے گا تو جو تم سب میں سے بہتر ہے اسے تم پر والی فرما دے گا این یعلم اللہ فیکم خیرا یور لی علیکم خیرا کم مطلب یہ تھا کہ تمہاری صورتحال کے لحاظ سے تمہارا خلیفہ ہوگا جیسے لوگ ہوں گے ویسا ان کا خلیفہ ہوگا تمہارے اندر خیر ہوگی بلائی ہوگی تو پھر اللہ جو تم میں سب سے زیادہ خیر پر ہے اسے تمہارا خلیفہ بنا دے گا کیسے بنا دے گا یعنی وہاں یہ نہیں آئے گی لیکن اللہ لوگوں کے دل میں ڈال دے گا لوگوں کے ذہن میں ڈال دے گا لوگ اس پر متفق ہو جائیں گے اور وہ امیر الممنین منتخب ہو جائے گا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ بولنے کے بعد جو سرکار کا فرمان تھا دوستوں سے کہا جیسے آئی تم مجھے کہتے ہو کہ تم خلیفہ بنا کے جاؤ ہم بھی گئے تھے سرکار دعالم صلی اللہ کے پاس ہم نے بھی کہا تھا کہ خلیفہ بنا کے جاؤ تو سرکار نے فرمایا تھا رب تم میں بھرائی دیکھے گا تو جو تم میں سب سے بہتر ہے اسے خلیفہ بنا دے گا فرما تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رب نے ہم میں بھلائی پائی رب نے ہم میں بھلائی دیکھی تو جو ہم سب میں سے بہتر تھا اسے رب نے ہمارا خلیفہ بنا دیا یعنی ہمارا والی ہمارا امیر اور سرکار کا خلیفہ رب نے اسے بنا دیا جو ہم سب میں سے بہتر تھا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گفتگو جو تفصیل سے اس سوائے کے مہرکہ میں موجود ہے اس میں یہ بات بھی واضح ہے کہ اگر آپ کا کوئی تائین سرکار کی طرف سے ہوتا تو آپ کبھی یہ نہ فرماتے کہ جیسے سرکار نے نام لیے بغیر کوئی خلیفہ مقرر کیے بغیر ہمیں چھوڑا تھا میں بھی ایسے ہی تمہیں چھوڑ رہا ہوں آپ نے بار بار اسرار کے باوجود کہا کہ سرکار سے ہم نے بھی کہا تھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا رب تم میں بہتری دیکھے گا تو تم میں سے جو بہتر ہے اسے اللہ تمہارا خلیفہ بنا دے گا تمہارے اوپر امیر اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کا خلیفہ تو فرمایا حضرت مولا عریر رضی اللہ تعالی عنہ نے فَعَلِمَ اللَّهُ فِيْنَا خَيْرَا رَبْ مِهَمْنِ خَيْرَا فَوَلَّ عَلَيْنَا أَبَا بَكْرٍ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارا امیر بنا دیا ہمارا امیر اور ہمارا حکمران ان کو ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے بنا دیا گیا تو اب اس میں ظاہر ہے کہ امت کو مشورہ اور انتخاب کی نیکی ملی لیکن مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لفظ یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے خلیفہ بنایا اللہ نے ان کو خلیفہ الرسول بلا فصل قرار دیا ہے اور اللہ تعالی نے ان کو پہلے نمبر پر امیر المومنین قرار دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح سغرہ مسلح کی امامت جب دی تھی اور اس وقت حتاشہ صدیقہ اور تفسہ رضی اللہ عنہ دونوں جب کہتی تھی کہ کسی اور کو مسلح پہ کھڑا کرو تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یعباللہ والمومنون اللہ نہیں مانتا کسی اور کا نام یعباللہ والمومنون نہ رب مانتا ہے کہ کسی اور کو کھڑا کیا جائے نہ مومن مانتے ہیں کسی اور کو کھڑا کیا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جماعت کرائیں تو یہ صرف میرا فیصلہ نہیں مجھ سے پہلے میرے رب کا فیصلہ ہے محتشم سامن حضرات امام اسحاق بن رہوے دارکتنی ابن اساکر بہت سے کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی نے یہ لکھا کہ دو شخصوں نے امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ الكریم سے ان کے زمانہ خلافت میں دربارہ خلافت استفسار کیا دو بندوں نے جب حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ چہارم تھے آپ کے اہد حکومت میں آپ سے سوال کیا اب جو رفضیوں کا تقیئے کا عقیدہ ہے تو اب تو کسی کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوئی ڈر نہیں تھا نہ حضرت صدیق اکبر زندہ تھے نہ حضرت فاروق اعظم زندہ تھے رہت عثمان غنی رضی اللہ عنہ زندہ تھے تو اگر کوئی بات ہوتی تو آپ تو کھول کے بتا سکتے تھے اور ہمارا یقین تو یہ ہے کہ ان کی ہوتے ہوئے بھی جو پہلے تین خلافہ ہیں اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس سرکار کا دیا ہوا کوئی اہد ہوتا تو مولا علی شیر خدا ہے وہ ہرگز کسی سے نہ ڈرتے اور اپنے حق کا اظہار کرتے کہ یہ سرکار نے میرے ہی حکم فرمایا تو جب خلافت راشدہ چوتھے مرحلے میں تھی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد خلیفہ چہارم بنے تو دو شخصوں نے سوال کیا یہ جن کتابوں کا میں نے ذکر کیا اللہ حضرت فاضل بریلوی ان کا ذکر کر کے کہتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تم سے کوئی اہد کیا تھا یا یہ تمہاری اپنی رائے ہے جس رائے کے مطابق تم فیصلہ کر رہے ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا بل رأین رئیتہو یہ رائے ہے جس کو میں نے صحیح سمجھا ہے ہماری رائے ہے کہنے لگے کہ سرکار کی طرف سے کوئی اہد ہوتا کہ علی میرے بعد تم خلیفہ ہو تو اس پر بللہ لئن کنتو اول من صدقہ بھی فلا اکون اول من قذب علیہ فرما یہ کہہ کر کہ سرکار نے مجھے خلافت دی ہوئی تھی اور مجھے خلیفہ بنایا ہوا تھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی سرکار سے انکار کرنا ہے کہ ایسی گفتگو میں کروں کہ مجھے کوئی اہد تھا مجھے سرکار نے کوئی وعدہ کیا تھا خلافت کا فرما ہرگز ایسا کوئی وعدہ ایسا کوئی اہد مجھ سے نہیں کیا گیا تھا اور اس میں بطور خاص یہ لفظ بول کر فرمایا اگر سب سے پہلے میں نے حضور کی تصدیق کی تو میں سب سے پہلے حضور پر افترا کرنے والا نہ ہوں گا کہ اگر یہ میں کہوں کہ سرکار سے مجھے خلافت ملی ہوئی تھی پہلی تو پھر جب پہلے نمبر پہ میں نے کلمہ پڑا تو لازم آئے گا کہ میں معاذ اللہ سرکار پہ افترا کر رہا ہوں تو مجھ سے یہ امید نہ رکھو کہ میں اللہ کے رسول اللہ السلام کے بارے میں کوئی جھوٹ بولوں اور کوئی افترا کروں فرما ہرگز ایسا نہیں ہے میں جو اول ایمان لانے والا ہوں تو اس اپنے ایمان پہ پہرہ دینے والا بھی ہوں اس موقع پر بڑے سترے اور واضح لفظ آپ نے بول دیئے فرما اگر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میرے پاس کوئی اہد ہوتا تو کہا میں علی ہوں میں کوئی ڈرپوک بندہ نہیں ہوں لفظ بولے کہتے ہیں اگر سرکار نے مجھے خر فرمایا ہوتا کہ تم خلیفے ہوں تو کہا میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو سرکار کے ممبر پہ نہ بیٹھنے دیتا مجھ میں یہ طاقت تھی میں ممبر سے اتار سکتا تھا اور یہاں تک یہ لفظ بولے وَلَوْ لَمْ وَلَا قَاتَلْتُهُمَا بِيَدِي میں اپنے ہاتھ سے کھیچ کے نیچے اتار سکتا تھا اگر سرکار نے فرمایا ہوتا کہ مسلح تمہارا ہے ممبر تمہارا ہے امیر المومنین خلیفہ الرسول بلا فصل تم ہو تو لَا قَاتَلْتُهُمَا بِيَدِي میں اپنے ہاتھ سے لڑتا اور وَلَوْ لَمْ عَجِدْ إِلَّا بُرْدَتِ حَازِهِ اگر فرمایا میرے پاس صرف یہ چادر ہوتی تو میں چادر سے بھی ان کو نیچے اتار سکتا تھا اس چادر کے ذریعے بھی میں لڑائی کر سکتا تھا یعنی جیسے کوئی طاقتوار کسی کو چادر ڈال کے نیچے کھینچ نہ چاہے تو کھینچ سکتا ہے اور کچھ بھی نہ ہوتا میرے پاس تلوار نہ ہوتی تیر نہ ہوتا میرا حق ہوتا تو میں حق لینا جانتا ہوں میں چادر ڈال کے نیچے کھینچ سکتا تھا ان کو ممبروں سے لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سلسلہ میں کیا کیا کس چیز کو پیش نظر رکھا اور کیا چیز میرے لیے میعار ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعی میں چوتہ خلیفہ تھا اور چوتہ ہوں اور جن کو پہلے حق دیا گیا وہ واقعی پہلے ہی تھے اس پر یہ لفظ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے قابل غور ہیں آل حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علی اس عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں کہتے ہیں اگر اسباب میں حضورِ والا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میرے پاس کوئی اہد ہوتا تو میں ابو بکر عمر کو ممبرِ عطرِ حضورِ عقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جست نہ کرنے دیتا یعنی اوپر نہ چڑھنے دیتا اور بے شک اپنے ہاتھ سے ان سے کتال کرتا اگرچہ اپنی اس چادر کے سوا کوئی ساتھی نہ پاتا تو چادر میرا ساتھی کافی تھا میں چادر سے بھی ان کو نیچے اتار دیتا ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یقتل قتلا ولم یمد فجاتا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہا اللہ کے رسول علیہ السلام مازلہ شہید نہیں ہوئے تھے قتل نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی اچانک فوت ہوئے تھے بتدریج وصال کا وقت قریب آیا تھا یہ حضرت مولا علی کی الفاظ ہیں فرمایا نہ تو سرکار اچانک شہید ہو گئے تھے کہ ہمارے سامنے کوئی امور نہ ہوتے اور نہ ہی یہ صورتحال تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنن فانن کوئی بیماری آتی اور چند منٹوں میں دنیا سے رخصت ہو جاتے فرا یہ دونوں باتیں نہیں ہیں نہ سرکار شہید ہوئے ہیں اور نہ ہی اچانک سرکار کی وفات ہوئی ہے کہ پہلے کچھ دن بیمار نہ رہے ہو اور اچانک وسال ہو گیا ہو فرما یہ دونوں باتیں نہیں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں مَا قَسَ فِي مَرْدِهِ اَيَّامًا وَلَيَالِيِ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام اپنی بیماری میں کئی دن رہے کئی راتیں رہے بیماری میں کئی دن گزرے اور کئی راتیں گزریں اور فَيُعْزِنُهُ بِالصَّلَا يَأْتِيهِ الْمُوَزِّنِ مُوزِّن آتا تھا سرکار کے پاس ہر نماز پر اور آکے کہتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ انتظار کر رہے ہیں مسلح خالی ہے آپ تشریف لاؤ اور محبوب آکے جماعت کراؤ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں ہر نماز پر جب آکے کہا جاتا تھا کہ تشریف لاؤ اور ہر نماز پر سرکاہ کا ایک ہی جواب تھا کیا فرماتے تھے فَيَأْمُرُ أَبَا بَكْرٍ فَيُسَلِّ بِالنَّاسِ کہ سرکار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے نام لیتے تھے کہ انہیں کہو وہ جماعت کرائیں اب ایک ہوگی مثال کے طور پر زہر کی نماز اثر کا ٹائم آیا پھر بلانے آگئے بلال کہ محبوب تشریف لاؤ سرکار نے فرمانی ابو بکر صدیق کو کہو وہ جماعت کرائیں پھر مغرب کا ٹائم ہوا پھر بلانے آگئے کہ ابو بکر صدیق کو کہو وہ جماعت کرائیں پھر عشاء کا ہوا تو بلانے آئے کہ ابو بکر صدیق کو کہو وہ جماعت کرائیں پھر فجر کا ہوا تو بلانے آئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہو وہ نماز کرائیں وہ جماعت کرائیں وہ مسلح پہ کھڑے ہوں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں یوں کئی دن گزر گئے کہ جب بھی نماز کا وقت آیا سرکار سے ہم نے درخواست کی تو سرکار ایک ہی نام لیتے رہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کو کہو کہ وہ جماعت کرائیں تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں وَهُوَا يَرَا مَكَانِ حالانکہ سرکار کو میرے مرتبے کا پتا تھا کہ میری شان کیا ہے وَهُوَا يَرَا مَكَانِ سرکار کو یہ بھی پتا تھا کہ میں کسی دوسرے ملک نہیں گیا ہوا میں تو پاس بیٹا ہوں وَهُوَا يَرَا مَكَانِ سرکار کو میرا پتا تھا کہ میں بیمار نہیں ہوں میں تندرست ہوں میں جماعت کرا سکتا ہوں میں حجرے میں بیٹھا ہوا ہوں میں پاس ہوں دوسرے ایک موقع پہ جب آپ نے تقریر کی فرما لست و مریضہ ولا غائبہ میں غیب بھی نہیں تھا میں بیمار بھی نہیں تھا میں تو پاس بیٹھا تھا تو جب بھی آیا بندہ کے محبوب جماعت کراؤ تو سرکار مجھے فرما سکتے تھے کیا بھلی تم جاؤ لیکن ایک بار بھی مجھے نہیں کہا ہر بار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا نام لیا تو کہتے ہیں آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کچھ قتل نہ ہوئے اور نہ ہی یکا یک انتقال فرمایا بلکہ کئی دن رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض میں گزرے موزن آتا نماز کی اطلاع دیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو امامت کا حکم فرماتے حالانکہ میں حضور کے پیش نظر موجود تھا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے میں پیش نظر موجود تھا اسی حجرے میں میں سامنے موجود تھا لیکن ابو بکر صدیق کے بارے میں حکم دیتے مروع با بکرن فلیو صلی بن ناس جو بخاری شریف کی الفاظ ہیں کہ جا کے کہو ابو بکر صدیق کو وہ جماعت کرائے تو اس سے لفظوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ حجرے سے باہر ہے وہ دوسری جگہ ہے حضرت علی کہتے ہیں ہمیں تو حکم دیتے تھے کہ تم جا کے کہو کہ وہ جماعت کرائیں اب اس کو پیش کرتے ہوئے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی نے اس کا جو مکمل ترجمہ کیا کہتے ہیں حضور ابو بکر کو امامت کا حکم فرماتے حالانکہ میں حضور کے پیش نظر موجود تھا پھر معزن آتا اطلاع دیتا حضور ابو بکر ہی کو حکم فرمات امامت کا حکم دیتے حالانکہ میں غیب نہ تھا آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَلَا قَدْ عَرَادَتْ عِمْرَاتٌ مِّنْ نِسَائِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک زوجہ نے ارادہ کیا اَن تَسْرِفَهُ اَنْ عَبِي بَكَر کہ وہ سرکار کی رائے کو تبدیل کرے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کسی اور کا نام آ جائے اور یہ بخاری میں موجود ہے کہ وہ ہے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چاہتی ہیں کہ سرکار عمر فاروق کو کھڑا کرے اور تجویز دیتی ہیں پہ حضرت افساسے بھی کہلواتی ہیں یہ سب کچھ بخاری میں ذکر ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کے لحاظ سے اب اپنی اہد خلافت میں مولا علی بیان کرتے ہوئے جن لوگوں نے کہا کہ یہ جو تمہارا ہی چوتھی خلافت ہے اس کا تم انتظار کیوں کرتے رہے تم تو پہلے تھے ابن کواک نے بسرا میں یہ لفظ بولے جب پہلے تھے تم تو تم چوتھی خلافت کا انتظار کیوں کرتے رہے اس کے جواب میں بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کی اور یہاں دو استفسار کرنے والے ہیں ان کے جواب میں بھی انہوں نے جو کہا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لفظوں میں اس کو بتا رہے ہیں کہ ایک وَلَا قَدْ عَرَادَتْ اِمْرَاتٌ آلی حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ ترجمے میں کہتے ہیں کہ حضورِ اکدس کی ازواجِ متحرات میں سے ایک بی بی نے اس معاملہ کو ابو بکر سے پھیرنا چاہا تھا کوئی کی اور جماعت کرائے حضورِ اکدس صلی اللہ علیہ وسلم تم نامانے اور غزب کیا غصے میں آگئے جو بخاری میں آگئے ایک فران سرکار غصے میں آئے اور فرمایا تم وہ یوسف علیہ السلام والیہ ہو ابو بکر کو حکم دو کہ امامت کرے یعنی جنہوں نے ازواجِ متحرات میں سے چاہا کہ کوئی دوسرے کھڑے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جا رہا تھا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر سرکار نے فرمایا نہیں امامت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروائیں گے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے اگلے جملے بولتے فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سرکار کا وشال ہو گیا آنن فانن نہیں ہوا کئی دن سرکار علیل رہے مسلح کی امامت کا مرحلہ تیہ ہو گیا کتی طور پر کہ اور کسی کو مسلح نہیں دیا مسلح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں جب سرکار کا وشال ہو گیا نظرنا فی امورنا ہم نے اپنے معاملات میں غور و فکر کیا فَاخْتَرْنَا لِدُنْيَانَا مَا رَضِيَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِدِينِنَا ہم نے فیصلہ کر لیا کہ جس شخص کو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے ہمارے دین کا امام بنایا تھا ہم نے اسی دنیا کا امام بھی بنا لیا یعنی یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا تیین اس کا پس منظر بیان کر رہے یعنی سرکار نے لفظوں میں نہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا نہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا نہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا نہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا حالانکہ حضرت عباس بھی ایک لحاظ سے وہ سرکار کے چچا بھی ہیں اور بزرگ ترین شخصیت ہیں جن کو سرکار بلائیں تو اپنا باپ کہہ کے بلائیں کہ ام الراجل سن وہ ابھی ہے فرمایا چچا بھی باپ ہی ہوتا ہے تو ان کا بھی احتمال ہو سکتا تھا مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے نام لے کے کسی کا تیونی کیا ہاں اشارات اور قرائن سے جب بھی کیا تو حضرت صدیق اکبر کا کیا اور یہاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کرینوں کو آگے سرحت کا نام دینا چاہتے ہیں کہا کہ نماز کی امامت کی تو بات سرحت تھی انہی کا نام لیا تو کہتے ہیں جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا نظر نہ فی امورنا ہم نے فوراً امور میں دیکھا کہ اب اگلے سارے معاملات جو ہیں وہ خلیفہ راشد کی سرپرستی میں ہونے ہیں وہ سارے معاملات تو فوراً خلیفہ راشد کا تیون ہونا چاہیے تو ہمارے سامنے تھا ردینا لدنیانا ما ردیہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا جس کے لیے جس کی قیادت پر سرکار ہماری نماز میں پسند تھا کہ وہی جماعت کرائیں تو ہم نے کہا پھر امیر الممنین بھی وہی ہوں گے پہلے نمبر پر جن کو سرکار نے مسلح تا فرما دیا ہے حضرت مولا علی ردی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فقانت السلاة عظیم الاسلام و قوام الدین یہ نماز کی امامت کوئی معمولی چیز نہیں تھی مولا علی کہتے ہیں یہ تو دین کا ستون ہے دین سارا اس کے اوپر قائم ہے یہ اسلام کی قوان ہے عظیم الاسلام کے ساتھ نماز کو تعبیر کیا فرمایا پھر یہ جو دین ہے اس کے لحاظ سے جو ہمارا قائد بنا آگے اس نے ایک کھڑے ہو کے امامت کروائی تو ہم نے پیچھے پڑی تو ہم سمجھ گئے نماز جیسی اہم عبادت میں جو ہماری قیادت کر سکتا ہے تو پھر امور سلطنت میں بھی وہی ہماری قیادت کر سکتا ہے چونکہ پیچھے ہیں صحابہ نماز پڑھنے والے اور ایک صحابی بھی کروڑ ولیوں سے بھاری ہیں ہزار ہاغوث ان کے نیچے ہیں تو جس شخص کے پیچھے اتنے ولیوں نے نماز پڑھنی ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اس واسطے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا لفظوں میں سرکار کی طرف سے تایون نہیں تھا لیکن ہم سمجھ گئے امامت کے مسئلے سے ہم نے اس سے کیاس کر لیا اور فیصلہ اس سے حاصل کر لیا تو کیا کیا ہم نے ابو بکر صدیق کی ہاتھ پہ بیعت کر لی فکانا لذالک اہلا فرما ہم نے جو اہل تھا امیر الممین بننے کا اس کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی ہم نے کسی نا اہل کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی فکانا لذالک اہلا وہ اہل تھے اس کے کہ سرکار کے بعد امت کا بوجھ وہ اٹھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد جب وحی نہیں آئے گی اور مسائل کھڑے ہو جائیں گے تو یہ ہے جو امت کی کشتی کنارے پہ لے جائیں گے یہ اہل تھے ہم نے اہل کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیا اور کہتے ہیں لم یختلف علیہ منہ اسنان فرعبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر سارے سعبہ میں ایک بندہ بھی نہیں تھا کہ جس نے اختلاف کیا ہو لم یختلف علیہ منہ اسنان ہم صحابہ میں سے ایک بھی نہیں تھا کہ جس نے اختلاف کیا ہو اور لوگ بھی مانا ہے کہ ہم میں سے دو مختلف نہیں تھے اب دو مختلف کیسے ہوں گے کہ جب ایک کہے گا ابو بکر صدیق خلیفہ ہے دوسرا کہے گا نہیں کوئی اور ہے تو اب ایک ہے کہ جس کی رائے خلاف ہو تو کہتے ہیں ایک بھی نہیں تھا کہ جو کسی اور کو ووٹ دینے والا ہو جو کسی اور کا نام لینے والا ہو ہم سب نے بالاتفاق اتفاق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا اور اس کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَأَدْدَيْتُ اپنی بات پہلے کرتے ہیں فَأَدْدَيْتُ اِلَىٰ اَبِي بَكِرٍ حَقَّهُ امیر کا حق ہے کہ اس کی بات مانی جائے اس کی فرما برداری کی جائے فَأَدْدَيْتُ اِلَىٰ اَبِي بَكِرٍ حَقَّهُ جو بھو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بحیثیت امیر اور حکمران کے حق تھا میں نے اس حق کی ادائیگی کی میں اس حق کو اطاعت کی وَغَزَوْتُ مَعُو فِي جُنُودِ میں روٹ کے گھر نہیں بیٹھا کہ ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنا دیا گیا اور مجھے نہیں بنایا گیا تو میں روٹ کے گھر نہیں بیٹھا چونکہ میں سمجھ گیا کہ میں پاس تھا جب امامت کی بات ہوتی رہی تو ہم نے دل سے قبول کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور جو اطاعت کا حق تھا ہم نے پورا کیا فَغَزَوْتُ مَعُو فِي جُنُودِ ابو بکر صدیق نے جب لشکر بھیجا کہ چلو لڑنا ہے وہاں جا کے تو میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے قائد لشکر بناو تو پھر جاؤں گا مجھے اگر عام سپاہی کی طور پر بھیجا گیا میں پھر بھی چلا گیا میں نے پوری اطاعت کی اور وَكُنْتُوْ آخُذُوْ اِضَعَاتَانِ جب وہ مجھے بیت الماغ سے کچھ دیتے تھے میں لے لیتا تھا کُنْتُوْ اس میں بھی یہ واضح طور پر یہ فرمایا وَعَغْذُوْ اِضَعَذَانِ مجھے لڑنے کا حکم دیتے تھے میں چلا جاتا تھا اور ساتھ ہی یہ فرمایا وَعَدْرِبُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحَدْ بِسَوْتِ اگر وہ یہ فیصلہ کرتے تھے کہ فلان مندے نے فلان جرم کیا ہے علی کوڑے اس کو تم نے مارنے ہیں تو میں اپنی بیزتی نہیں سمجھتا تھا کہ حکم ابو بکر دیں اور میرا کام صرف جلاد والا ہو کہا جب وہ کہتے تھے کہ فلان کو کوڑے مارو تو میں اٹھ کے کوڑے مارتا تھا میں نے پوری ان کی اطاعت کی ہے میں نے ان کا حکم مانا ہے ان کو جب اپنا امیر مانا ہے تو امیر کی پوری اطاعت کی ہے یہ سارے جملے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بولے ہیں آل حضرت فادل بریلوی اس کا ترجمہ کرتے ہو لکھتے ہیں پس میں نے ابو بکر کو ان کا حق دیا اور ان کی اطاعت لازم جانی اور ان کے ساتھ ہو کر ان کے لشکروں میں جہاد کیا جب وہ مجھے بیت المار سے کچھ دیتے میں لے لیتا اور جب مجھے لڑائی پہ بھیجتے میں چلا جاتا اور ان کے سامنے اپنے تیازیانہ سے حد لگاتا کہ فلان کو حد لگاؤ کوڑے مارو تو میں اس حکم پر بھی عمل کرتا اور کوڑے مارتا زہبین سیئر علام نوبلہ میں بھی اس کو تفصیل سے لکھا کہ حضرت مولا علی نے ان دو بندوں کے سوال پر پوری تقریر کر ڈالی یہاں پہنچنے کے بعد آپ نے فرما پھر ہم نے عمر فاروق کے ہاتھ پہ بیعت کی جو لفظ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولے وہ سارے ان کے بارے میں بھی پھر بولے کہا جب ہم نے ان کی بیعت کی تو پھر ہم نے ان کو بھی جو امیر مانا تو میں نے ان کے امیر ہونے کا حق ادا کیا وہ جدر بھیجتے میں جاتا وہ جو حکم دیتے میں اس پہ عمل کرتا وہ کہتے کہ تم جہاد کرو میں لڑنے چلا جاتا وہ کہتے تم فراہ مجرم کو کوڑے مارو میں ان کے حکم پہ اٹھ کے کوڑے مارتا پھر فرماہم من حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور میں نے ان کی امیر ہونے کا جو پورا حق تھا میں نے ادا کیا انہوں نے لشکروں پہ بھیجا میں لشکر میں گیا اور ان کا جو حکم تھا اس حکم کو میں نے پورا کیا فرمایا یہ تینوں خلافتوں کا جو تذکرہ تھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پوری طرح بیان کیا آل حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ اس پوری گفتوں کو صرف اس چیز کی بطور خاص دلیل بنا رہے ہیں کہ لفظوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے تایین نہیں تھا معاملہ امت پہ چھوڑا گیا تھا اور اس میں ہزاروں حکمتیں تھیں لیکن فرماتے ہیں ہاں البتہ اشارات جلیلہ واضیہ بارہا فرمائے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارے دے دیئے تھے کہ کون پہلا ہے کون دوسرا ہے کون تیسرا ہے کون چوتھا ہے اشارات بارہا دے دیئے تھے اور اس میں پھر فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے متعدد احادیث کا تذکرہ کیا اور پھر خلفاء کی تشریحات بھی بطور خاص اس میں ذکر کی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بنی مستلق نے خدمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجا کہ بنی مستلق نے حضرت انس کو کہا کہ جا تم اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ان سے دریافت کرو پوچھو حضور کے بعد ہم اپنے اموال زکاة کس کے پاس بھیجیں کہ اب تو سرکار آپ کے پاس اپنی زکاة جمع کراتے ہیں جب آپ دنیا میں نہیں ہوں گے قبر پرنور میں جلو اگر ہو جائیں گے تو ہم اپنی زکاة کس کے پاس بھیجا کریں تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نو کہتے ہیں جو مستدرک للحاکم میں حدیث صحیح الاسلاد موجود ہے میرے آقا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا آپ کے بعد یہ جو آپ کے حکم پر ہم بیت المال میں زکاة بھیجتے ہیں یہ کس کے پاس جمع کرائیں فرما ابو بکر کے پاس عرض کی اگر انہیں کوئی حادثہ پیش آئے جائے تو پھر کسے جمع کرائیں فرما عمر کے پاس اور کہا اگر انہیں کوئی حادثہ پیش آیا تو فرما عثمان کے پاس تو یعنی یہ جو سندے صحیح سے مستدرک للحاکم میں الفاظ موجود ہیں تو یہ اشارے تو دے دیئے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی بخاری شریح میں موجود ہے کہ ایک بڑی خاتون آئیں میرے آقا علیہ السلام کے پاس اور کچھ مانگا کوئی سوال کیا سرکار نے فرمایا پھر آنا پھر آنا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں پھر آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر کدھر جاؤں تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آ جانا تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو بخاری شریح میں بھی ہے مسلم شریح میں بھی ہے اس میں بھی باقاعدہ یہ اشارات دے دیئے گا ہے کہ معاملات کس کس پرد ہوں گے اور بعد میں کیسے معاملات چلیں گے ایسے ہی ابو نعیم نے ہلیہ میں لکھا آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اس کی بھی ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اگر میں نہیں ہوں گا تو ابو بکر کے پاس آ جانا عرض کی جب انہیں نہ پاؤں تو فرمایا عمر کے پاس آ جانا عرض کی جب انہیں نہ پاؤں تو فرمایا عثمان کے پاس آ جانا یعنی یہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے جو پہلی تین خلافتے ہیں یعنی ان کا بار بار تذکرہ اسی انداز میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسے ہی ایک شخص نے کچھ اونٹ کرزے پہ خریدے تھے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا تو کہا کہ تم حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حادثہ ہو گیا آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو میری قیمت کون ادا کرے گا فرمایا جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے مطابق سرکار نے اونٹ لیے اور ابھی قیمت دینی تھی تو اس نے کہا آپ نہ ہوں گے تو قیمت کون دے گا تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرما ابو بکر دے گا اگر وہ نہیں ہوں گے تو کون دے گا کہا پھر عمر فاروق دے گا اور کہا اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر کون دے گا تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرما عثمان غنی دیں گے اس مضمون کی کئی حدیثیں میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کر چکا ہوں کتاب الفتن کی جس میں یہ الفاظ ہے کہ ایک شخص جب بیچ کے نکلا اپنا چانور اور بہر گلی میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہیں بیٹھے تھے تو کہا پوچھو جا کے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہ اگر کوئی پتہ نہیں موت کا آپ چلے گئے حق کی الہ من میرا حق کون دے گا تو وہ جب پوچھنے لگا تو سرمان نے فرما حق کو کا الہ ابی بکر تمہارا حق ابو بکر دیں گے تو کہا اگر وہ بھی میرا حق دیئے بغیر فوت ہو جائیں تو پھر کون دے گا یہ پہلا جو جواب ملا وہ شخص بہر نکلا حضرت مولا علی نے پوچھا بتاؤ کس کا نام لیا تو کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کا نام لیا تو مولا علی سمجھ گئے کہا پھر جاؤ پوچھو ان سے کہ اگر ابو بکر صدیق بھی فوت ہو جائے اور حق پھر بھی باقی ہو تو پھر کون دے گا وہ بددو آ گیا سرکار سے پوچھا محبوب علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے کہ ایک باری پوچھ لو سرکار نے فرما حق کو کا الہ عمر تمہارا حق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیں گے یہ شخص چلا گیا بہر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کس کا نام لیا ہے تو کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا کہا پھر جاؤ پوچھو اگر وہ بھی چلے جائے حق دیئے بغیر فوت ہو جائے حق کی علامن میرا حق کون دے گا تو نبی علیہ السلام نے فرما حق کو کا الہ عثمان تیر حق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیں گے یہ پوچھ کے بہر نکلا مولا علی نے پوچھا پوچھو اگر عثمان غنی بھی دنیا سے چلے جائیں اور میرا حق نہ دیا ہو تو میرا حق کون دے گا وہ دہاتی چلا گیا سرکار سے پوچھا کیا کہ عثمان غنی بھی دنیا سے چلے جائیں اور حق میرا نہ ملا ہو میرا حق کون دے گا تو میرا حق علیہ السلام نے فرما حق کو کا الالذی ارسلہ کا تمہارا حق وہ دے گا جو بہر بیٹھ کے تمہیں بھیج رہا ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلی فرما دیا کہ میں جانتا ہوں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو اور تمہیں کون بھیج رہا ہے تو اس طرح قرائن اشارات واضح طور پر پہلے موجود تھے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلکہ ایسا بارہا ہوا جب مسجد نبوی شریف کی اینٹیں رکھی جا رہی تھی سنگ بنیاد سب سے پہلے اینٹ سرکار نے خود رکھی اور پھر حضرت وقر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا میری اینٹ کے ساتھ اینٹ تم رکھو اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا اب صدیق کی اینٹ کے ساتھ اینٹ تم رکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا عمر کی اینٹ کے ساتھ اینٹ تم رکھو اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو کہا عثمان کی اینٹ کے ساتھ اینٹ تم رکھو تو سارے صحابہ نے کہا محبوب صحابہ تو اور بھی بہت سے کھڑے ہیں یہ اس ترتیب سے کیوں اینٹیں رکھوائی ہیں تو محبوب علیہ السلام نے اس وقت بھی خلافت کی طرف اشارہ فرما دیا ابھی یہ تو کئی سال پہلے کا معاملہ تھا ابھی مسجد نبوی شریف کی اینٹیں رکھی جا رہی ہیں اس وقت بھی ترتیب یہ سامنے موجود ہے بخاری شریف میں ہے ہمارے آقا علیہ السلام ایک دن دن کے پہلے حصے میں گھر سے باہر تشریف لے گئے اور جا کے باغ میں بیٹھ گئے اور حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکلے تو سرکار باغ میں موجود تھے تو حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ نے کہا آج پھر میں خدمت دیتا ہوں دروازے پر سرکار نے ڈیوٹی لگا دی کہ جو آئے گا مجھ سے پوچھو پھر اس کو اجازت دو تو اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی باہر کوئی کھڑا تھا تو حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ باہر کوئی انسان ہے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا افتالہ الباب وبشرہ بالجنہ جو باہر کھڑا ہے وہ اس کے لئے دروازہ بھی کھول دو اور اس کو جنت کی خوش خبری بھی دے دو دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے سرکار کمے کی گولائی پر اپنی ٹانگیں مبارک لٹکا کے بیٹے ہوئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ بٹھا لیا پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو ابو موسیٰ شریف نے پوچھا تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو دروازے پہ ہے اس کو دلیل دروازہ کھول دو اور ساتھ جنت کی خوش خبری بھی دے دو دروازہ کھولا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے وہ آئے تو انہوں کو بھی ساتھ بٹھا لیا حضرت ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں مجھے بار بار خیال آ رہا تھا کہ میرا بھائی جو گھر فارغ بیٹا ہوا ہے اب آگے وہ آ جائے چونکہ جنت کی ٹکٹ مل رہی ہے میں سوچ رہا تھا کہ وہ کہیں گھر سے نکلے اور چلتا چلتا اس بات میں آ جائے چونکہ جو بھی آ رہا ہے سرکار اس کو جنت کی خوش خبری دے رہے ہیں اتنے میں پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا حکم ہے فرم افتح لہو الباب و بشیر بالجنہ علا بلوہ تسیبو اس کے لئے بھی جو دروازے پہ ہے دروازہ کھول دو اور ان کو جنت کی خوش خبری سنا لیکن ساتھ یہ بتاؤ علا بلوہ تسیبوہ ایک آزمائش سے گزر کے جنت میں پہنچو گے ساتھ یہ لفظوں کا اضافہ کر دیا کتنا علم ہے ہمارے آقا علیہ السلام کا دروازہ کھولا تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود وہ جو ان کی آزمائش تھی اور وہ جو شورش ہوئی اور شہادت ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب دیکھا اندر آ گئے تو سرکار نے ان کو بالمقابل کومے کے دوسری جانب گلائی میں بٹھا دیا یعنی ایک طرف خود بیٹھے ہیں ساتھ حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہما ہے اور بالمقابل دوسری جانب کومے پہ حالانکہ جگہ تو پاس موجود تھی لیکن ان کو سامنے بٹھا دیا اب یہ ترتیب یعنی اس باغ میں داخل ہونے کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں اور قدرت کے فیصلے کیا ہیں یہ اللہ خود ان کے دلوں میں ڈال رہا ہے کہ وہ باری باری اٹھ کیوں اسی ترتیب سے جا رہے ہیں کہ جو ترتیب قیامت تک خلافت کی ترتیب ثابت ہونی ہے یہاں محدثین شارہین بخاری نے بحث کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سرکار نے سامنے بٹھا لیا ہے یہ ادھر پاس نہیں بٹھایا تو سب نے جواب میں لکھا یہی تو وہ فاصلہ تھا جو گمبد خضرہ حجرہ نبویہ اور جنت البقی کا فاصلہ ہے یعنی جنہوں نے اسی حجرہ میں سرکار کے ساتھ ہونا تھا ان کو بٹھاتے وقت ساتھ بٹھا لیا اور جن کی قبر جنت البقی میں بننی تھی ان کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمے میں تھوڑے سے فاصلے پر بٹھایا یعنی یہ سارے راز اسرار کی باتیں اور اشارات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے فرما رہے تھے کہ جس کے پیش نظر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں پر واضح کر دیا جو یہ کہہ رہے تھے کہ حق تمہارا بنتا تھا اور تم چوتھے نمبر کے منتظر رہے فرمایا کچھ بھی لکھا ہوتا سرکار کی طرف سے میرے لئے لکھا نہیں تھا سرکار نے زبان سے فرمایا ہوتا تو میں کسی کو اللہ کے نبی کے منبر پہ بیٹھنے ہی نہ دیتا خلافت کا اعلان تو دور کی بات ہے بیعت ہونا تو دور کی بات ہے لیکن ہم نے دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن کو مسلح دے دیا تھا ہم نے انہی اپنا امیر منتخب کر لیا ہے تو خلافت راشدہ کے لحاظ سے سید اکرم سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرامین ان کے اندر یہ الفاظ اس انداز میں بھی موجود ہیں میری آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَادِ عَبِي بَكْرِ وَعُمَرِ اوہ فرم میرے بعد اقتدا کرو ان دونوں کی ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور پھر ایک موقع پر جو بخاری میں ہے امام احمد کی مسند میں ہے مسلم شریف میں ہے کہ اتعاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے سرکار نے ارشاد فرمایا وہ کہتے ہیں قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ اس علالت میں جس میں سرکار کا وصال ہوا سرکار نے مجھے بلایا فرما اُدْعِ لِي عبا کے وَأَخَا کے اُدْعِ لِي بلاو اپنے اباجی کو اور اپنے بھائی کو بلاو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارحکم دیا حتی اکتبہ کتابا میں کچھ لکھ کے دے دوں فَإِنِّ أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّ مُتَمَنِّن مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی تمنا کرنے والا اور تمنا نہ کرے تو میں لکھ کے دے دوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وَيَقُولُ قَائِلْ آنَا أَوْلَا لَاوْ کِتَابْ کَاپِی میں لکھ کے دے دوں تاکہ کوئی تمنا نہ کرے اور کوئی قائل یہ نہ کہے آنَا أَوْلَا کہ میں زیادہ حق دار ہوں وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ادھر اللہ تو اور کسی کا انکار کر رہا ہے اور سارے صحابہ بھی اور کسی کا انکار کر رہے ہیں یہ خود کہا پہلے کہ لے آؤ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے جب کہا بُلاؤ بُوکر صدیق کو عبد الرحمن بن ربی بکر کو بُلاؤ میں لکھ دوں تو اس کے بعد سرکار نے خود ہی روک دیا محبوب علیہ السلام نے فرما یعبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ اِلَّا أَبَا بَكْرٍ نا میرے بولنے کی ضرورت ہے نا میرے لکھنے کی ضرورت ہے اللہ اور مومن سوائے صدیق اکبر کے کسی کو خلیفہ بلا فصل تسلیم ہی نہیں کر رہے تو خود کہہ کے کہ بُلاؤ ان کو میں انہیں بتا دوں یا میں لکھ کے دے دوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی میں حکمت سمجھی اور اسی کے اندر بہتری سمجھی کہ میں لکھ کے نہیں دوں گا میں اپنے طرف سے لفظوں میں واضح نام نہیں لوں گا جس طرح پہلے شروع سے بیان کیا اشارات تھے اور مختلف قرائن تھے ارادہ کر کے بھی کہ میں لکھ دوں پھر بھی نہیں لکھا اور یہ ساتھ لفظ بول دیئے نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف یہ فرمایا اکتو بولی ابی بکر ان کتابا لا یختلطالف علیہ احد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے لکھ دوں ان کے لئے تاکہ اس پہ کوئی اختلاف نہ کرے اور پھر فرمایا مَعَذَ اللَّهَ اَنْ يَخْطَلِفَ الْمُؤْمِنُونَ فِي ابی بکر کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں صحابہ کا اختلاف ہوئی نہیں سکتا تو پھر لکھنے کی ضرورت کیا ہے تو اس انداز کی حدیثیں ساری موجود ہیں مجدد دین و ملت امام علیہ سنت حضرت امام احمد رضا خان فازل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پر فتاوہ رضویہ شریف میں ان کا تذکرہ کیا اور یہ آل سنت و جماعت کا نظریہ ہے خلافت راشدہ کے بارے میں کہ خلافت راشدہ اس امت کی شان ہے اس امت کی فضیلت ہے اور اس امت کی خصوصیت ہے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام جاتے تو اندھیرہ چھا جاتا اندھیرہ تب ختم ہوتا نئے نبی آتے اور اس امت میں کبھی نبی کوئی اور پیدا ہوئی نہیں سکتا سرکار آخری نبی ہیں تو یہ خلافت راشدہ نے دین حفاظت سے آگے منتقل کیا مجدد مجتحد اس امت کی اندر آتے رہے اور اللہ کے فضل سے آج بھی دین اسلام اپنی اصلی شکل میں موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا قیامت تک کے لئے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما یحمل حاذ العلم من کل خلاف عدولہو ینفون عنو تحریف الغالین وانتحال المبتلین وطعویل الجاہلین کوئی صدی ایسی نہیں ہوگی کہ جس میں میرے دین کے وارث نہ ہوں ہر صدی میں میرے دین کے وارث ہوں گے یہ ہے عمومی خلافت وہ ہے خصوصی خلافت خلافت راشدہ اور بحثیت امیر المومنین خلافت ان خلافہ راشدین کے بعد بھی قیامت تک کے لئے وہ ہے خصوصی خلافت لیکن عمومی خلافت کیا ہے جب میرے ابا آقا علیہ السلام فرما رہے تھے اللہم مرحم خلافائی اے اللہ میرے خلیفوں پہ رحم کر تو صحابہ نے پوچھا من خلافاؤکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلافہ کون ہیں تو سرکار نے فرما اللذین یربون احادیثی منبادی جو میرے بعد میری حدیث پڑھائیں گے وہ میرے خلیفہ ہوں گے جو میرے بعد میری حدیث روایت کریں گے وہ میرے خلیفہ ہوں گے تو یہ خلافت ہے دین کی وراثت کے لحاظ سے سرکار نے فرما اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام ہم نبیوں کا ورشہ درم و دینار نہیں ہوتا انما وررس العلم نبیوں کا ورشہ علم دین ہوتا ہے من آخذہو بحض وافر جو ہمارا ورشہ لے تھوڑا نہ لے زیادہ لے باقی لوگ ڈرتے ہیں کہ ورشہ تقسیم ہوتے ہوتے ختم نہ ہو جائے سرکار نے فرام میرا ورشہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا یحمل حاض العلم من کل خلاف ادولہو ہر نئی جنریشن میں سرکار نے فرمایا میرے وارث پیدا ہوتی رہیں گے کبھی امت بانج نہیں ہوگی کبھی زمین امت کی بنجر نہیں ہوگی یحمل حاض العلم من کل خلاف ہر نئی نسل میں ادولہو عادل مزاج لوگ عادل یعنی سیع العقیدہ عالم پیدا ہوتے رہیں گے ین فون انہو تحریف الغالین وہ کیا کریں گے غالی لوگوں کی تحریف دین سے ہٹائیں گے وانتحال المبتلین باطل پرستوں کی ہیلہ سازی کا جواب دیں گے وطاویل الجاہلین جاہلوں کی تاویل کا جواب دیں گے تو ہر دور میں امت کے مجدد یہ کام کرتے آئے اور پھر ان مجددین کے کارکنان یہی فریضہ سار انجام دے رہے ہیں جو ان کی ان تحقیقات کو پیش کر کے جو بھی گردش زمانہ سے لوگوں کے ازہان پر غبار پڑتا ہے تو مجدد کی تجدید کے کارکنان وہ مجدد جو نبوت سے فیض حاصل کر کے معاشرے میں تقسیم کرتا ہے دربارہ رسالت سے اس کے کارکنان اسی کی تحقیقات کے زیر سایہ آگے بڑھتے ہیں اور گردش زمانہ کی وجہ سے جو غبار پڑتا ہے اس غبار کو دور کرتے رہتے ہیں آل سنت و جماعت اسی خلافت کے زیر سایہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور یہ پورے اسلام کا ترہ امتیاز ہے اور اسلام کی پہچان ہے آج ہم جس نظریے پر جس دین پر فکر مسلک اور عقیدے پر موجود ہیں یہ حتمی ان خلافہ راشدین کا دیا ہوا عقیدہ ہے دنیا بھی اسی میں ہے اقبہ بھی اسی میں ہے جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لہو دی اربات ارکان میرے حوزے کوسر کے چار کونے ہیں الاول بید ابی بکر پہلا کونہ صدیق اکبر کے پاس ہے و ثانی بید عمر دوسرا کونہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے و ثالث بید عثمان تیسرا کونہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے و الراب بید علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھا کونہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے یہ چاروں کونے حوز کے چار یاروں کے پاس ہیں اور چار خلافہ کے پاس ہیں خلافہ اربا کے پاس ہیں جن کو سرکار نے عربات ان کے ساتھ اپنی حدیث میں ذکر کیا کہ سب میں سے ان چار کو منفرد طریقے سے ذکر کر کے میرے آقا علیہ السلام نے فرما یہ سارا کنٹرول معاشر کے حوز کا جس کی موتاج ہیں ساری امتیں مگر سرداری میرے غلاموں کی ہوگی کہ حوز پر میرے حوز پر یہ چاروں پہرہ دے رہے ہوں گے اور پھر ان کا علم اتنا ہے حوز یہاں سے لے کر سرکار ادوان صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے جو پیالے ہیں ان کی تعداد بیان کرتے ہیں فرمایا آسمان کے ستاروں سے زیادہ آئے وہ حوز کوئی دس بارہ فٹ کا نہیں ہے کوئی دو چار ہزار فٹ کا نہیں ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرما وہ مشرق و مغرب تک پھیلا ہوا تو یہ اتنے لمبے آت ہیں ان خلفاء کے کہ ایک کونے پہ کھڑے ہوں گے دوسرے کونے تک کوئی چوری سے پانی پینا چاہے گا تو نہیں پینے دیں گے صرف وہی پی سکے گا جس کو یہ پاس کر رہے ہوں گے تو ان کا پہرہ اتنا بڑا پہرہ ہے تو جن کے غلاموں کے ہاتھ اتنے لمبے ہوں ان کے اپنے ہاتھ کتنے لمبے ہوں گے یعنی کہاں تک رسائی ہے محبوب علیہ السلام کی اور اس میں فرما دیا کہ جو شخص مبغز ابو بکر ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھتا ہو اور چاہے کہ میں حضرت مولا علی کے کونے سے پانی پی جاؤں تو حضرت علی اسے پانی نہیں پینے دیں گے اور جو مبغز علی ہو اور کہے میں ابو بکر صدیق کی طرف جا کے پانی پی لیتا ہوں فرما ابو بکر صدیق پہچانیں گے کہ اس کے دل میں کھوٹ ہے کہ یہ مولا علی کا بغض رکھنے والا ہے یعنی اتنا ان چار یاروں کا بھی علم ہوگا معاشر کے میدان میں کہ دل سامنے ہوں گے کہ پانی پینے والے کا نظریہ کیا ہے اللہ کا فضل ہے آل سنت کے وارے نیارے ہیں ہمارے دل میں کسی کی کھوٹ نہیں ہے اور کسی کا بغض نہیں ہے کہ اس واسطے چاروں کونوں پر ہی اہل سنت و جماعت کے لیے انتظام موجود ہوگا مہتشم سامنے حضرات آج سازش سے ملت اسلامیہ ایک جگڑے میں پنسہ دی گئی روافز اور خوارج کا جگڑا جس میں عبدال کی سرزمین شام کو تہبالہ کر دیا گیا شام کی سرزمین حدیث میں ہے عبدال اور کتبوں کی سرزمین اور جہاں حشر بپا ہوگا اللہم بارک لنا فی شامنا جس کے بارے میں سرکار نے دعا مانگی لیکن روافز اور خوارج نے اسے میدان جنگ بنا دیا عراق کی سرزمین جو نبیوں کی سرزمین ہے آل و اصحاب تو بعد میں پہنچے اصل عراق امبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے لیکن وہاں روافز اور خوارج نے اس کے تقدس کو پامال کیا آج یمن اور حجاز اس میں جنگ کے شولے بڑک رہے ہیں اور یہ بھی سنی شیعہ جنگ نہیں وہابی شیعہ جنگ ہے وہابی شیعہ یہ ایک ہی کھوٹے کے دو رخ یہ سازشوں کا شکار ہو کر پوری امت مسلمہ کے جو بلاد ہیں یہاں بھی خون کی ہولی پاکستان میں کھیلنے والے یہی دو طبقے ہیں اور ہر چگہ یہ مورے بنے ہوئے ہیں غیروں کے اور سازشوں کا ارتکاب ہو رہا ہے اب یمن وہ ہے جس کے بارے میں سرکار یہ فرمائے میرا یمن بخاری شریف میں ہے جب ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم بارک لنا فی یمننا اے اللہ ہمارے یمن میں برکتیں عطا فرما ہمارے یمن میں سرکار نے یمن کو اپنا یمن کہا تو حجاز تو ویسے ہجاز ہے جہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے اس سے بڑھ کے کائنات میں کون سا مقام ہو سکتا ہے تو یہ غیروں کی سازش ہے کہ ماذا اللہ یہاں بھی جنگ کی حرارت پہنچے تپش پہنچے یہود و نصارہ کافی دیر سے اس انتظار میں ہیں کہ بد امنی ہو حجاز مقدس کی سرزمین پہ اس لیے ہم ہر حال میں یہ یمن والی آگ بجھانا چاہتے ہیں کہ اگر رد عمل میں جو یمن کی پہاڑیوں پہ بمباری ہو رہی ہے اگر اس کا ایک فیصد بھی رد عمل حجاز کی پہاڑی سے ٹکرائے گا تو امت مسلمہ سے برداشت نہیں ہو سکتا اور یہ غیروں کی پیچھے سوچ ہے کہ وہ اپنا اسلحہ فروخت کر رہے ہیں دونوں طرف ان کی موج بنی ہوئی ہے کہ کئی سالوں سے کوئی اسلحہ خرید نہیں رہا تھا کوئی ایک پارٹی کو دے رہا ہے کوئی دوسرا پارٹی کو دے رہا ہے وہ اپنے کاروبار چمکا رہے ہیں اور ادھر امت مسلمہ کا خون بیرہ آ ہے اس واسطے ہم اس آگ کو بجھانے کے لیے ہر وقت اپنا دباؤ بڑھا رہے ہیں اور جو یہود کی آنکھ اسرائیل کے گماشتے اور نصارہ کے چمچے اس عرض مقدس کے اندر جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے جو یہ ڈراؤنے خواب ہیں انشاءاللہ کبھی بھی پورے نہیں ہونے دیں گے ہم کوئی ایسا عمل نہیں چاہتے سعودی حکومت کی طرف سے یمن کے خلاف کہ جس کا رد عمل حجاز کی طرف مہلی نگاہ پر دیکھنے پر نتیجہ پذیر ہو اس لیے فوراً اس آگ کے بجھانے کے لیے پاکستان کی حکومت ترکی کی حکومت اور باقی مسلم حکمران جو عرب ہیں ان کو اپنی آواز پہنچا رہے ہیں پاکستان یمن اور حجاز کے مسئلے میں اگر فریق بن گیا تو یہ خود پاکستان کی سالمیت پر بہت بڑا خطرہ ہے ہم ایمان کی بنیاد پر تو اپنا جگر بیچ کے بھی چاہتے ہیں کہ ہر میں ان پر پیرہ دیا جائے لیکن وہ ہر میں ان پر پیرہ ہو وہ کسی ملک کے خلاف جاریت ہوگی تو پھر مطلب اور بنے گا جو لوگ آ رہے ہیں یمن سے ان سے پوچھ سکتے ہو کہ پاکستان نے ابھی لفظی حمایت کر دی تو وہاں پاکستانیوں پر کیا بیٹ رہی ہے اور ہمارا بارڈر افغانستان والا آزمائش میں ہے انڈیا وہ لیڑیاں اٹھا کے دیکھ رہا ہے کہ کب موقع ملے تو میں پاکستان میں گھج جاؤں اور اگر اب یمن کے اندر ہماری فوج زمینی جنگ کے لیے جلی گئی جو سعودی عرب کی ڈیمانڈ ہے کہ زمینی جنگ پاکستان کی فوج کرے تو پھر ایران والا بارڈر بھی مازاللہ ہمارا محفوظ نہیں رہے گا اور بہت سے مسائل کھڑے ہو جائیں اس واسے ہمارے حکمرانوں کو غوش کے ناکھن لینے چاہئے اور یہاں تک تحفظ کعبہ اور تحفظ گمبد خزرہ کا مسئلہ ہے اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس پر ہم اجازت چاہتے ہیں سعودی عرب سے کہ وہ ہمیں رضاکار بھیجنے کی اجازت دے تو انشاءاللہ ہزارونی لاکھوں رضاکار سنی رضاکار حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے پہنچ جائیں گے اس سلسلہ میں آئندہ جمعہ المبارک انشاءاللہ اہل سنت و جماعت داتا دربار لاہور سے پنجاب اسمبلی تک تحفظ کعبہ و گمبد خزرہ مارچ کا انعقاد کرنے والے تحریک سرات مستقیم کی طرف سے انشاءاللہ آئندہ جمعہ المبارک کو جمعہ کے بعد داتا دربار سے آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہزاروں کا کاروان چلے گا اور تحفظ کعبہ اور تحفظ گمبد خزرہ کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں گے آپ بھی اس میں شریک ہوں وآخر دعوائیہ الحمدللہ رب العالمین